ہلو کٹس ویلکم بیک ٹو آور چینل کٹس بائیبل سٹوریز میں امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے ہمارے چینل کے پچھلی کہانی جس میں ہم نے دیکھا کہ خداوند خدا کے سے آستر کو ملکہ کی جگہ دیتا ہے خداوند خدا کے سے آستر یہودی لڑکی کو ایک ملکہ بناتا ہے اور اس ملکہ کی وجہ سے اس کی قوم بچ جاتی ہے آج ہم آگے دیکھیں گے کہ خداوند خدا کیسے آستر ملکہ کو استعمال کرتا ہے تاکہ وہ اپنی قوم کو بچائے ان باتوں کے بعد بادشاہ نے ہمان کو ممتاز و سرفراز کیا اور اس کی کرسی کو سب عمرہ سے جو اس کے ساتھ تھے برتر کیا بادشاہ کے سب ملازم جو بادشاہ کے پھاتک پر تھے ہمان کے آگے جھک کر اس کی تعظیم کرتے تھے کیونکہ بادشاہ نے اس کے بارے میں ایسا ہی حکم کیا تھا پر مرد کی نہ چھکتا تھا نہ اس کی تعظیم کرتا تھا تب بادشاہ کے ملازموں نے جو بادشاہ کے پھاتک پر تھے مرد کی سے کہا تو کیوں بادشاہ کے حکم کو توڑتا ہے جب وہ اسے روز کہتے رہے تو اس نے ان کی نامانی تو انہوں نے ہمان کو بتا دیا تاکہ دیکھے کہ مرد کی کی بات چلے گی یا نہیں چلے گی کیونکہ اس نے انہیں کہہ دیا تھا کہ میں یہودی ہوں جب ہمان نے دیکھا کہ مرد کی نہ جھکتا ہے نہ میری تعظیم کرتا ہے تو ہمان گسے سے بھر گیا لیکن فقط مرد کی ہی پر ہاتھ چلانا اپنی شان سے نیچے سمجھا کیونکہ انہوں نے اسے مرد کی کی قوم بتا دی تھی اس لیے ہمان نے چاہا کہ مرد کی کی قوم یعنی سب یہودیوں کو پوری مملکیت میں سے ہلاک کر دے اور بادشاہ کی سلطنت کے باروے برس کے پہلے مہینے میں جو نسان مہینہ ہے جو روز بروز ماہ باما باروے مہینے یعنی ارداد کے مہینے میں ہمان کے سامنے پور یعنی کورا ڈالتے تھے ہمان نے بادشاہ سے عرض کی کہ حضور کی مملکیت کے سب صوبوں میں ایک قوم سب قوموں کے درمیان پرہ گندہ اور پھیلی ہوئی ہے اس کے دستور ہر قوم سے نرالے ہیں اور ہر بادشاہ کے قوانین نہیں مانتے ہیں سو ان کو رہنے دینا بادشاہ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے اگر بادشاہ کو منظور ہو تو ان کو ہلاک کرنے کا حکم لکھا جائے اور میں تحصیلداروں کے ہاتھ میں شاہی خزانوں میں داخل کرنے کے لیے چاندی کے دس ہزار توڑے دوں گا بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر یہودیوں کے دشمن کے بیٹے ہمان کو دی بادشاہ نے ہمان سے کہا کہ وہ چاندی تجھے بکشی گئی اور وہ لوگ بھی تاکہ جو تجھے اچھا معلوم ہو ان سے کر تب بادشاہ نے منشی پہلے مہینے کی تیرہویں طریق کو بلائے گئے اور جو کچھ ہمان نے بادشاہ کے نوابوں اور ہر صوبہ کے حاکموں اور ہر قوم کے سرداروں کو حکم کیا تھا اس کے مطابق لکھا صوبہ صوبہ کے حروف اور قوم قوم کی زبان میں بادشاہ کے نام یہ لکھا گیا کہ اس پر بادشاہ کی انگوٹھی کی مہر کی گئی ہرکاروں کے ہاتھ بادشاہ کے سب خط بھیجے گئے خط بھیجے گئے کہ بارویں مہینے یعنی خط بھیجے گئے بارویں مہینے کی تیرہویں طریق کو سب یہودیوں کو جوان کیا بڑے کیا بچے کیا عورتیں کیا ہر ایک کو ایک ہی دن حلاق اور قتل کر دیں اور نابوت کر دیں اور ان کا مال لوٹ لیں اس تحریر کی ایک ایک نکل سب قوموں کے لئے شائع کی گئی اور اس فرمان کا اعلان ہر صوبہ میں کیا گیا تاکہ اس دن کے لئے تیار ہو جائیں بادشاہ کے حکم کے مطابق ہر کارے فوراں روانہ ہوئے اور وہ حکم کیسر سوسن میں دیا گیا اور بادشاہ اور حمان مہنوشی کرنے کو بیٹھ کے پرسوسن شہر پریشان تھا ان حالات میں مردکی نے آستر سے مدد طلب کی جب مردکی کو سب کچھ جو کیا گیا تھا مالو ہوا تو مردکی نے اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ پہنے اور سر پر راپ ڈال کر شہر کے بیچ میں چلا گیا اور بلند اور پردرت آواز سے پکار کر کہنے لگا بادشاہ کے پھاٹک کے سامنے بھی آیا کیونکہ ٹاٹ پہنے کوئی بادشاہ کے پھاٹک کے اندر جانے نہ پاتا تھا اور صوبہ میں جہاں کہیں بادشاہ کو حکم اور فرمان پہنچا یہودیوں کے درمیان بڑا ماتم روزہ اور گرازاری اور نوہا شروع ہو گیا اور بتیرے ٹاٹ پہنے راک میں پڑ گئے آستر کی سہیلیوں اور ان کے خواجہ سرو نے آ کر اسے خبر دی تب ملکہ بہت غمگین ہوئے اور اس نے کپڑے بھیجے کہ مرد کی کو پہنائے اور ٹاٹ اس پر سے اتار لے پر اس نے ان کو نہ لیا تب آستر ملکہ نے بادشاہ کے خواجہ سرو میں سے جسے اس نے آستر کے پاس رہنے کو مقرر کیا تھا بلوایا اور اسے توقید کی کہ مرد کی کے پاس جا کر دریافت کرے کہ یہ کیا بات ہے اور یہ سب کس سبب سے ہو رہا ہے سو وہ خواجہ سرا مرد کی کے پاس گیا تب مرد کی نے اپنی پوری سرگشت اور روپے کی وہ ٹھیک رقم جو اسے بتائی جسے ہمان نے یہودیوں کو غلاق کرنے کے لیے بادشاہ کے خزانوں میں داخل کرنے کا وعدہ کیا تھا اور اس فرمان کی تحریر کی ایک نقل بھی جو ان کو حلاق کرنے کے لیے سوسن میں دی گئی تھی اسے دی تاکہ اسے آستر کو دکھائے اور بتائے اور اسے تاقید کرے کہ بادشاہ کے حضور جا کر اسے منت کرے اور اس کے حضور اپنی قوم کے لیے درخواست کرے چنانچہ خواجہ سرا آستر کو مرد کی کی تمام باتیں کیے سنائیں تب آستر نے خواجہ سرا سے بات کی اور اسے مرد کی کیلئے یہ پیغام دیا کہ بادشاہ کے سب ملازم اور بادشاہی صوبوں کے سب لوگ جانتے ہیں کہ جو کوئی مرد ہو اور بنا بلائے بادشاہ کی بارگاہ میں جائے اس کے لیے بس ایک ہی قانون ہے کہ وہ مارا جائے اس کے جس کے لیے بادشاہ سونے کا آسہ اٹھائے تاکہ وہ جیتا رہے لیکن تیس دن ہوئے کہ میں بادشاہ کے حضور نہیں بلائے گی کیونکہ مرد کی نے آستر کی باتیں کہیں تب مرد کی نے ان سے کہا کہ آستر کے پاس یہ جواب لے جائیں کہ تو اپنے دل میں یہ نہ سوچ کہ یہ سب یہودیوں میں سے تو بادشاہ کے محل میں بچی رہے گی کیونکہ اگر تو اس وقت خموشی اختیار کرے گی خلاصی اور نجات یہودیوں کے لیے کسی اور جگہ سے آئے گی پر تو اپنے باپ کے خاندان سمیت خلاق ہو جائے گی اور کیا جانے کہ تو ایسے ہی وقت کے لیے سلطنت میں پنچائی گئی ہو تب آستر نے ان کو مرد کی کے پاس یہ جواب لے جانے کا حکم دیا کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی جمع ہیں ان کو اکٹھا کر تم میرے لیے روزہ رکھو اور تین روز تک دن رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح روزہ رکھو اور تین روز تک دن رات